اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز احمد ناظرین اکرام صبح پاکستان طریقہ انصاف اور حکومت کے اندر ایک بڑا میچ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے راولپنڈی کے اندر دونوں طرف تیاریاں مکمبل کر لی گئی ہیں اس وقت حکومت پنجاب راولپنڈی کے اندر کیا کر رہی ہے بڑی اہم تفصیلات آگئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس احتجاج کو روکنے کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے مولانا فضل احمان کے ساتھ جو میٹنگ کی تھی انہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کر بتا دیا کہ میں نے مولانا فضل احمان کو کیا کہا تھا اور آگے سے مولانا فضل احمان نے مجھے کیا جواب دیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو نمبر گیم ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور نمبر گیم انتہائی دلچسپ ہو گئی ہے آپ لوگ انجوائے کریں گے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو گیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پر نے لاہور جلسے سے اگلے دن نواز شریف صاحب کو مبارک بات دی تھی کہ آپ کو مبارک ہو آپ کی سابزادی مریم نواز آپ سے زیادہ تابع دار ہے اور شباز شریف کو کہا تھا کہ بھئی اب آپ کو کچھ کرنا پڑے گا مریم نواز آپ سے زیادہ نمبر لے گئی ہے تابع داری میں تو اس حوالے سے شریف خاندان کا ایک بڑا قریبی شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ بھئی مریم نواز کتاب داری کو شباز شریف سے بھی زیادہ نمبر ملے ہیں یونائٹی نیشن کے اندر ہمارے وزیراعظم جناب محترم شباز شیف صاحب نے خطاب کیا ہے اس حوالے سے اہم چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ ایک سرکاری افسر اٹھارویں گریڈ کا اس نے ایک ویٹس اپ گروپ کے اندر ایک میسج کیا اس حکومت کے حوالے سے کہ بھئی اس حکومت سے کام شام کوئی نہیں ہو رہا تو اس آفیسر کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ بھئی آ کر جواب دو ورنہ آپ کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے گی آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے اور میرے ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا تو سب سے پہلے نمبر پر اس وقت تمام نظریں راولپنڈی کے اوپر ہیں رات کے اس اندیرے میں پنجاب حکومت نے راولپنڈی کو ہر طرف سے سیل کر دیا ہے کنٹینر لگا دیا گئے ہیں اور راولپنڈی ڈوین میں جو علاقے آتے ہیں راولپنڈی اٹک جیلم چکوال یہ جو ازلاں ہیں یہاں پر دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ کر دی گئی ہے اگلے دو دن کے لیے اور بھاری تداد کے اندر پولیس کو بھی ڈپلوئے کیا جا رہا ہے کنٹینر سے لگایا جا رہے ہیں سڑکوں کو بند کیا جا رہا ہے کہ نہ کوئی شہر کے اندر داخل ہو سکے اور نہ کوئی شہر سے باہر جا سکے یہ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ کل پاکستان طریق انصاف لیاقت باگ کے اندر احتجاج کرنے کے لیے جا رہی ہے اور یہ پنجاب حکومت یہ کہتی تھی جب لاہور جلسہ ہو رہا تھا کہ بھئی عمران خان ختم شد لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں جب لوگ نہیں نکلتے جب عمران خان ختم شد ہے جب لوگ عمران خان کے بیانیے کو خریدنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ کو پورا شہل کیوں سیل کرنا پڑ رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو آپ موٹر وی آب بند کر رہے ہیں مری روڈ کو آب بند کر رہے ہیں پورے کا پورے پنڈی کو آپ شیل کر رہے ہیں جو سات ازلا ہے وہاں پر آپ دفعہ ایک سو چورتالیس لگا رہے ہیں دو دن کے لیے آپ نے پبندی لگا دیا کہ بھئی کسی قسم کا کوئی سیاسی اجتماع نہیں ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کر لیاقت باگ کے اردگرد جتنے بھی ہوتلز ہیں وہاں پر آ کر پولیس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی بند کرو اور ہوتلز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی بندے کو آپ نے یہاں پر نہیں رہنے دے رہا موٹر وے ایم ون اور ایم ٹو اس کے حوالے سے بطلاہ آ رہی ہے کہ بھئی اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے مری روڈ کے چاروں اطراف کنٹینر لگائے جا رہے ہیں تو اب صبح یہ پتہ لگے گا کہ طریقہ انصاف اپنا پاور شو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دوسری طرف طریقہ انصاف نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر کر رکھی ہوئی ہیں پنڈی کے جو پاکسین تیریک انصاف کے عہدے درار ہیں وہ بلکل تیار ہیں اور ہم آپ کا بتاتا چلوں کہ وہ کمیشنر چٹھا جس نے کہا تھا کہ پنڈی ڈوین کی غالباً سولہ سیٹے بنتی ہیں یا چودہ سیٹے بنتی ہیں اور چھبیس سیٹے بنتی ہیں اس کی صبحی سیمبلی کی تیرہ تیرہ سیٹے بنتی ہیں ایم این ایس کی قومی اسیمبلی کی کمیشنر چٹھا نے کہا تھا کہ ہم نے ستر ستر ہزار کی لیڈ سے جو لوگ جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا اس کے بعد آج تک وہ کمیشنر چٹھا نظر نہیں آیا حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو عدالت کے اندر بلائی جاتا اور اگر وہ جھوٹ بور رہا تھا تو پھر اس کو سزا سنائی جاتی کہ آپ وقت کے چیف جسٹس کا نام لے کر ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں اسی وجہ سے بار بار عمران خان اپنے بیانات کے اندر اڈیالا جیل سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کمیشنر چٹھا کہاں چلا گیا وہ کہاں گائب ہو گیا اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ لیاقت باگ کے جتنے بھی گیٹ ہیں ان سب کو سیل کر دیا گیا بند کر دیا گیا اور یہ ٹریفک کی حالات آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں بلکل ہر جگہ پر چیزیں جام ہوئی ہیں ٹریفک جام ہوئی ہے کیوں کیوں کہ کل پاکستان طریقہ انصاف کا احتجاج ہے سلمان عکم راجی صاحب نے آپ کو بتایا کہ دوسرے راؤنڈ کی پہلی میٹنگ کی تھی مولانا فضل ایمان کے ساتھ آئینی ترامیم کے اوپر سلمان عکم راجی نے آج مہر بخاری کے شوک کے اندر بیٹھ کر بتا دیا کہ میری بات کیا ہوئی تھی اور مولانا فضل ایمان نے آگے سے جواب کیا دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے مولانا کو کہا کہ اگر ہم یہ ترامیم مانتے ہیں اگر ہم حکومت کے ساتھ جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں حکومت کے ساتھ کہ ٹھیک آپ کر لیں یہ ترامیم تو ہم سب پاکستان کی تباہی کے اندر شامل ہوں گے انہوں نے کہا کہ اس کے جواب میں مولانا فضل ایمان نے سورہ آل ایمران کی ایک آیت پڑھی اور یہ کہا کہ اللہ جسے چاہے بات چاہی دے اور جب چاہے چھین لے یزید کے پاس بات چاہی تھی لیکن عزت اللہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی نبی علیہ السلام کے نواصے کو دی تھی مزید مولانا فضل ایمان نے کہا کہ اصول اور عزت کے ساتھ کھڑا ہوں اور اصول اور عزت کے ساتھ کھڑا رہوں گا اب یہ اب تک کی پوزیشن ہے مولانا فضل ایمان کی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے بھائی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن سابزادہ حامد رضا نے وسیم بدمی کے شوق کے اندر ایک اطراف کیا ہے وسیم بدمی نے ان کے سامنے ان کا کلپ چلایا جس میں سابزادہ حامد رضا کہہ رہے تھے کہ بھائی مولانا فضل ایمان اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں جیسے ان کا ریٹ لگے گا یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو وسیم بدمی نے پوچھا ہاں بھائی اب بتائیں اب کیا کہتے ہیں تو سابزادہ حامد رضا نے کہا کہ بھائی میں اطراف کرتا ہوں کہ میں غلط تھا میری جو اسیسمنٹ تھی مولانا فضل ایمان کے بارے میں وہ غلط تھی بہرحل ابھی مزید آنے والے دنوں میں پتا چلے گا سلمان اکمراجہ نے ایک اور بڑی اہم بات بتائی ہے انہوں نے کہا کہ ایک مسودہ میرے ذہن میں بھی ہے جو میں خود بنا کر دوں گا اور اس میں عمران خان صاحب بھی چند نقاط شامل کریں گے جو آئینی ترمیم واقعہ ہی ایکچولی ہونی چاہیے پاکستان کی عوام کے لیے اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم بیان دیا ہے مولانا عبدالگفور حیدری نے اور یہ بڑا غیر ممولی بیان ہے انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک ثانی کیس میں جو فیصلہ دیا وہ دانستہ طور پر دیا یعنی کہ جان بوجھ کر دیا تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی اور قوم کا دباؤ بڑا پھر انہوں نے فیصلہ واپس لیا ایسے شخص کو ہم کیسے سپورٹ کریں گے یہ مولانا عبدالگفور حیدری کہہ رہے ہیں تو آنے والے دن انتہائی اہم ہونے کے لیے جا رہے ہیں انکر عمران ریاض خان نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دوں انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جب اس صدارتی آڈینس کے اندر لگے ہوئے تھے جس میں قاضی فائز صاحب نے جسٹس منیب اختر کو باہر نکالا جسٹس یایہ فریدی کو بائی پاس کیا اور نیچس سے امین ادین خان کو اٹھا کر کمیٹی کے اندر شامل کیا اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ لوگ بڑی اہم گیم ڈال گئے ہیں انکر عمران ریاض خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے اسی فیصد اپنا ہومورک مکمل کر لیا ہے کہ ہم یہ آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے اب جو بیس فیصد رہ گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر کے اندر مکمل کر لیا جائے گا ویسے انہوں نے کہا جو سکتا ہے اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ کام بھی مکمل کر لیا جائے اور وہ کام کیا کام یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ غائب نہ ہو کسی کو اٹھایا نہ جائے ان کو کسی سیف پلیس کے اوپر منتقل کر دیا جائے جہاں سے یہ خدشہ اور ڈر نہ ہو کہ بھئی مارا بندہ نہ غائب ہو جائے یا اس کی فیملی والے نہ غائب ہو جائے آگے آجے سپریم کورٹ و پاکستان کے اندر سے بڑی ہم خبریں آ رہی ہیں جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں جو وہ آٹھ ججز تھے نا وہ بات آٹھ ججز سے بڑھ گئی ہے اور آٹھ ججز سے بڑھ کر بات یہ چلی گئی ہے تیرہ ججز کے اوپر یعنی کہ اس وقت اگر آپ سپریم کورٹ میں دو ججز کو کھڑا کریں چیف جسٹس کاضی فائز عیسیٰ اور جناب محترم جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے ججز کو کہا جائے کہ ان دونوں کے پیچھے لائن بناؤ تو تیرہ ججز جسٹس منصور علی شاہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے یہ صورتحال اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے اور سموار والے دن ایک اور بڑا سرپرائز آ سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ممکنہ طور پر یہ بات بھی منان ریاض خان نے اپنے ویلو کے اندر بتائی ہے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جو کمیٹی ابھی بنی ہے سپریم کورٹ کے ججز یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم اس کمیٹی کے تحت کام نہیں کریں گے وہی کمیٹی بناو جو پہلے کمیٹی تھی اور اگر ججز نے ایسا کہہ دیا تو یہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا لیکن اس کے لئے ہمیں انتظار کرنا ہوگا سموار کے دن کا آلیہ حمزہ نے ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ جون دوہزار چوبیس میں جب میرے گھر پر دوسری دفعہ ریڈ ہوا تو میں نے وقت کے قاضی کے نام خط لکھا جنابیں بہترم عزت محاب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں نے خط لکھا کہ کس طریقے سے میرے گھر کی چادر چاردواری کا تقدس پمال کیا جا رہا ہے لیکن کوئی جواب نہیں انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ پر گریبان ہوگا یہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہا ہے آگے آجے ایک اور بڑی اہم خبر ہے یہ خبر دی ہے نجم سیٹھی صاحب نے شریف خاندان کے آپ کو پتا بڑے کلوز ہے نواز شریف کے بڑے کلوز ہے انہوں نے علی امین گنڈاپور کی بات کے اوپر مہر لگائی ہے جو علی امین گنڈاپور نے بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ مریم نواز اوپر جو اوپر کے رابطے ہیں وہاں پر بہت کلوز تھی اور ان کی ہر بات ہر ہدایت کو سمجھتی تھی اور مانتی تھی اسی لئے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں مریم نواز کے نمبر شباز شریف سے زیادہ ہے اور یہی بات علی امین گنڈاپور نے کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ تابداری میں نواز شریف صاحب کو بھی کروس کر گئی ہیں شباز شریف صاحب کو بھی کروس کر گئی ہیں یہ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا اور اب نجم سیٹھی صاحب اس کی گواہی دے رہے ہیں اسی طرح ایک بات سہیل وڑائچ نے کی ہے انہوں نے کہا کہ قاضی فائز انساء اچھے خاصے غیر جانب دار تھے اور پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہے تھے صرف بلہ چھینہ تھا اس کے بعد سیٹوں میں ریلیف دیا لیکن اب قاضی بھی گصے میں آگئے ہیں یہ مجھے نہیں قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے نہیں مانتے تو میں ان کو نہیں مانتا یعنی کہ یہ کھاڑا لگا ہوا بھئی کبڑی ہو رہی ہے تو انہیں مجھے دو چھ پیڑے مار گئے تو میں بہت دو چھ پیڑے ماروں گا یہ سویل وڑائچ صاحب یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے جنرلسٹ ہیں ماشاءاللہ ان کا شمار ان جنرلسٹ کے اندر ہوتا ہے جو حسینہ واجد کے انجام سے چند دن قبل یہ کہہ رہے تھے پاکستان کے اندر منگلہ دش کا موڈل آ رہا ہے جو آٹھ فروری سے پہلے یہ کہہ رہے تھے پاکستان میں آٹھ فروری کے دن ہو کا عالم ہوگا لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے یہ ہیں ان کے تجزیے ان کے تجزیے ان کی باتیں ایک بندے نے ایسی زمین بوس کی ہے کہ پاکستان کے اندر طریق لکھی جا رہی ہے اور اس بندے کا نام آپ سب جانتے ہیں جی بلکل آپ صحیح سمجھیں کہہ دیے نمبر آٹھ سو چار آگے آجیں جناب محترم عزت ماب شباہ شریف صاحب نے یونیٹری نیشن کے اندر تقریر کی ہے عمران خان نے بھی ایک تقریر کی تھی میں تقریر کا کمپیریزن نہیں کروں گا صرف تصویریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کا ووٹ کس طرف ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وزیراعظم کی تقریر جاندار تھی اور آج بھی اگر آپ یونیٹری نیشن کے یوٹیوب چینل کے اوپر چلے جائیں تو جتنے بھی پوری دنیا سے رہنما آ کر یونیٹری نیشن میں تقریریں کرتے ہیں ان تقریروں میں سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر جو تقریر سنی گئی ہے وہ عمران خان کی سنی گئی ہے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں اس بات کو آج تا کوئی اس کو کروس بھی نہیں کر سکا کہ اس وقت جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب میں سے جب عمران خان نے تقریر کی تھی سب سے زیادہ تقریر عمران خان کی سنی گئی تھی تو یہ تصویر آپ کے سامنے ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ کس وزیراعظم کی تقریر زیادہ تگڑی اور اچھے تھی اور کس کی باڈی لینگویج سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے باڈی لینگویج کہ جب آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں ایون کہ آپ سکول کے اندر کولیج کے اندر یونیورسٹری کے اندر آپ کو یہ کہا جائے جائے ذرا ڈائس پہ کھڑے ہو کر پریزنٹیشن دے تو سب سے پہلے یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا کونفیڈنس کیسا ہے آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے تو عمران خان کی باڈی لینگویج آپ کے سامنے ہے محترم شباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج بھی آپ کے سامنے ہے ایک اور تصویر میرے نظر سے گزری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتاتارڈ صاحب ہیں ساتھ ایمکیم کے رہنمائے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سائٹ پہ شباز شریف کے سابزادے سلمان شباز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں یا پاکستانی قوم کے خرچے پہ گئے ہیں یہ کلیر نہیں ہے مسلم لینگانون کو ضرور بتانا چاہیے کہ وہ کس کے خرچے کے اوپر گئے ہیں آگے آجیں جی ماجد نظامی صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا جی ایک واتس اپ گروپ کے اندر ایک میسج آیا کسی سرکاری افسرکار اور وہ میسج کیا تھا ہو بہو جو ان کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سننے لگوں کیونکہ اس میں ایک دو لفظ ایسے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے ہو بہو الفاظ رکھوں گا کسی نے میسج کیا واتس اپ گروپ کے اندر کہ مجودہ حالات میں نو لیگ سے مزید حکومت کروانا تھکے ہوئے خسرے سے ڈانس کروانے کے مترادف ہے یہ ایک گریڈ اٹھارہ کے سرکاری افسر نے واتس اپ گروپ کے اندر میسج کر دیا کہ بھئی ان کے تو حالات ہی نہیں ہیں حکومت کرنے والے اس کے بعد کیا ہوا اس سرکاری افسر کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ماجد نظامی صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے اس کو کہا گیا کہ محکمانہ کاروائی آپ کے خلاف کی جا سکتی ہے ایک اور خبر ہے جی سوات کے اندر امن جرگہ ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے وہاں پر شرکت کی ہے آپ کو بتا ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ خراب ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر صورت اپنے علاقوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر امن چاہیے میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کو امن کا گہوارہ بنائے اور پاکستان امن امان سلامتی کا گہوارہ بنے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں انشاءاللہ اگلے بھی لوگ کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی کل پاکستان طریقہ انصاف کا اتجاج ہے راول پنڈی کے اندر انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ تک ضرور پہنچاؤں گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاکستان زندہ باد